بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹراؤڈ فرائیڈ فش جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی اور آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ ٹراؤڈ فش ہم نے لی ہے اس کا ویڈ ہے ون اینڈ ہاف کیجی اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے سے پہلے ہم اس کو صاف کریں گے یہ جو سکن ہے اس کی یہ اس کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے ستارے نہیں ہوتے وہ ہم اتاریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے صاف کر لیا اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں پیسز جو ہیں ان کا یہ بھلا پیس میں نے سائیڈ سے اتار لیا اب ہم جتنے جتنے سائز کے ہم نے پیس رکھنے ہیں اس صاف سے ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سائز کے ہم نے پیسز کی ہیں یہ دیکھیں فش کو ہم نے بال میں ہیڈ کر لیا پیسز کر کے اب اس میں ہم ون ٹی سپون اجوین اور ون ٹی سپون نمک لگا کے اچھے سے مکس کر کے اس کو ایک گھنڈا ریسٹ پر رکھیں گے یہ دیکھیں نمک اور اجوین لگا کے ہم نے کور کر کے اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں جی ون آور ہم نے ریسٹ پر رکھا ہے اب ہم اس کو واش کرتے ہیں واش کر کے سٹینر میں رکھے جیسے ہی پانی سارا ڈرین ہو گیا ہے تو اب ہم نے فش کو بال میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم دو ٹی سپون فریش لیمن کا جوس ایڈ کر رہے ہیں لیمن جوس ایڈ کر کے اب ہم ون ٹی سپون گارلک پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں گارلک پاورڈر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں لیمن اور گارلک پاورڈر ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اب ہم اس میں جو سپائسز ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہم نے کچھ اس طرح لیے ہیں دو ٹیبل سپون دادر مرچ ون ٹیبل سپون موٹا موٹا کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی دو ٹیبل سپون موٹا موٹا کٹا ہوا دنیا سوکھا دنیا ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اجوہین یہ سارے مسالے ہم نے مکس کر کے رکھ لیے ہیں ہر قسم کی فش کو یہ مسالہ آپ لگا سکتے ہیں اب ہم ون کیجی فش میرینیٹ کر رہی ہیں ہم نے ون ایڈ ہاف کیجی فش لیے تھی جس میں سے ون کیجی ہم میرینیٹ کر رہی ہیں اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون مسالہ ایڈ کر رہی ہیں جو ہم نے بنایا نا مسالہ اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں بیسن ایڈ کر رہی ہیں اور تین ٹیبل سپون ہم اس میں کورن سٹریچ ایڈ کر رہی ہیں مسالہ اگر سپائسی زیادہ آپ فش پسند کرتے ہیں تو آپ دو سے تین ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں مکس کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے یہ دیکھیں فش کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ لیا لیکن جیسے وہ ڈبے والا مسالہ ایڈ کرتے ہیں نا تو تھوڑا کلر آتا ہے فش کے اوپر وہ کلر دینے کے لیے ہم تھوڑا سا اورنج کلر ایڈ کر رہی ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو کلر ایڈ کریں نہیں تو سکپ کر دیں یہ دیکھیں فش کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھوڑی دیر رکھیں گے تھرٹی منٹ اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے آپ اس کو اس طرح میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں جب دیل کرے تو فرائی کریں میرینیٹ کر کے آپ ٹیسٹ کر لیں اگر نمک آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ سے کام ہے تو نمک آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوائل ہم نے رکھا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اور اب ہم فش کو فرائی کرتے ہیں اوائل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم فش ایڈ کرتے ہیں ایک ایک پیس کر کے ہم ایڈ کریں گے اور سکن مالا حصہ جو ہے نا وہ ہم نیچے رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں فش کو فرائی کر رہی ہوں اور ایک منٹ بعد اس کی سائٹ چینج کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ فش ہماری فرائی ہو گیا ہے پانچ سے چھ منٹ میں یہ فرائی کی ہے میں نے یہ سائٹیں چینج کر کے اس کو میں نے فرائی کیا ہے اب ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح میں ساری فش فرائی کروں گی فش ہماری فرائی ہو گئی ہے اب ہم ڈی شوٹ کر رہے ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے اوپر سے کرسپی ہے اندر سے جوسی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو ہمارے ٹروٹ فرائیڈ فش کی ریسپی پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں یاد رکھنا حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی